السلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بیورز ویلکم ٹو نائلز کچن تو جی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیلی والا شربت کسٹرڈ والے شربت کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ایزی اینڈ کوئک ریسپی ہے آپ آسانی سے اسے بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسٹرڈ شربت تو سب سے پہلے جی یہاں پہ ہمارے پاس ہے ساگو دانے جسے ہم نے بھیگو کے رکھا ہے تقریباً پانچ منٹ پہلے سے بھیگو کے اسے رکھا ہے تو اب اسے ایڈ کر لیتے ہیں ایک پین میں اور اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے سلو فلیم ہون کرنا ہے اور اسے تقریباً آپ نے فائف منٹ تک اچھے سے پکانا ہے تو جیسے یہاں پہ ساگو دانے میں تھوڑا سا آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ جب یہ پھولیں لگے تو اس میں پانی جو ہے وہ اچھے سے بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں جی اب ساگو دانا جو ہے تقریباً پائف منٹ اسے ہم نے پکایا ہے اور یہاں اچھے سے جو ہے یہ بلکل بن چکا ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے آپ نے کسی بھی چھانی میں ڈالنے کے بعد اس کا پانی نکال دیں گے اور اچھے سے اس کے اوپر سے تھنڈا پانی بہا گیا آپ جو ساگو دانا ہے اسے ایک برتن میں نکال لیں گے تو چلیں جی اب اس کو پہلے چھان لیتے ہیں اور اس کا جو یہ پانی ہے نکال دیتے ہیں اس میں سے تاکہ جو ہمیں ساگو دانا جس طرح سے ہمیں چاہیے وہ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں تو یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھیں یہ ساگو دانا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے بلکل اچھی طرح سے بلکل جو ہے دانے دار ساگو دانا ہمیں مل چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے جی جیلی آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ منگو جیلی ہے تو اب اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ پانی کو بوائل کیا ہے ہم نے یہاں پہ اچھی طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اس میں جیلی ایڈ کر دینی ہے جیلی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اسے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کے فلیم کو آپ نے آف کر دینا ہے اور کسی بھی برطن میں آپ اسے نکال لیں گے تو تھنڈا ہونے سے پہلے اسے آپ برطن میں نکال لیں نہیں تو پھر یہ یہاں برطن میں جم جائے گی تو اچھے سے جی اب یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں جیلی جو ہے وہ بلکل اس میں میلٹ ہو چکی ہے اور آپ نے اسے بلکل جو ہے اچھے سے یہاں پہ اب دیکھیں بلکل بھی اس میں پارٹیکلز نہیں بچے ہیں کچھ بھی نہیں بچے ہیں تو اب یہاں پہ اس کا فلیم آف کر دیں اور دو منٹ کے بعد آپ اسے کسی بھی برطن میں نکال لیں تو اس طرح سے یہاں پہ ایک بڑی پلیٹ لیا ہے اس کے اندر اس کو نکال لیں گے اور تقریباً آپ نے اس کو دس منٹ بعد فریزر میں رکھ لینا ہے اور یہ اچھے سے یہاں پہ جم جائے گی دودھ ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس تین کپ دودھ لیا ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کسٹڈ ونیلا کسٹڈ ایڈ کیا ہے اچھے سے ٹھنڈے دودھ میں پہلے آپ اسے مکس کر لیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کے بعد ہم اسے پکانا سٹارٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ اسے مکس کر لیجئے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب یہ اب اس کے بعد اسے آپ نے چولے پہ رکھنا ہے اور فلیم اس کا آن کر دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی تقریباً فور ٹیبل سپون چینی اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں جی آپ نے اس کو تقریباً جو ہے دس منٹ کے لیے پکانا ہے تو ہم نے اسے اس لیے یہاں پہ اس میں کسٹرڈ ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں شربت کی کنسیسٹینسی چاہیے کسٹرڈ نہیں بنانا ہے ہم نے اسے کسٹرڈ شربت بنانا ہے تو یہاں پہ دکھاتے ہیں جی ٹین منٹ کے بعد کنسیسٹینسی کچھ اس طرح سے آئیے دیکھیں یہ گاڑا ہو چکا ہے تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑا یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو اسے تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پہ جیلی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے علاوہ بھی آپ کو ہمارے چینل پہ بہت ساری ڈیزرٹ ریسپیز مل جائیں گی آپ کو انڈین ڈیزرٹ ریسپیز مل جائیں گی آپ کو فلپینو مل جائیں گی آپ کو جی پاکستانی ڈیزرٹ ریسپیز مل جائیں گی بہت سی ایسی ریسپیز ہیں جو ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی بریک فاسٹ ریسپیز مل جائیں گی تو یہاں جی اس طرح سے اب اس کو کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لینا ہے تو آپ اسے ماہ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں تو بہت آسان ریسپی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کیوبز میں چھوٹا چھوٹا بہت زیادہ آپ اسے کٹ نہیں کریں گے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کریں گے بڑے کیوبز میں کٹنی کرنا ہے آپ نے اس کو اس سے یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی آئے گی اب دیکھیں یہاں پہ کتنی مزیدار جو ہے اگر کیوبز بڑے بھی لگیں تو آپ اسے چھوٹا کر لیں تو یہاں پہ جیلی جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اس کرسٹر بھی ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے شربت جو ہمارا ہے اسے بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جیسے ہی تھنڈا ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ سے جیلی کتنی اچھی اس کے لکس آئے ہیں تو اب جی یہاں پہ اس میں مینگو کٹ کر کے آپ نے مینگو ایڈ کرنے ہیں کیوبز میں مینگو کٹ کی ایم ہے وہ ایڈ کر دینے ہیں اب دیکھیں جی شربت کی کنسیسٹینسی چیک کریں آپ کتنی مزیدار ہے اب اس میں یہ جیلی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا کلر فول اور بہت ہی مزیدار جو یہاں پہ ہمارا شربت ہے وہ ریڈی ہوگا تو اس طرح سے جی آپ اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے ساگو دانا بوائل کر کے رکھا تھا وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو جی یہ بن جائے گی ہماری سپیشل سی مینگو ساگو ڈرنک بن جائے گی بہت ہی مزیدار تو آپ نے اس کو بنانے کے بعد تقریباً جو ہے آدھی ہنٹے کے لئے فریج میں رکھنا اور اس کے بعد نوش فرمائیں بہت ہی مزیدار اور اچھی ڈرنک آپ کی ریڈی ہوگی اور یہاں پہ جی آپ کو اس کا ایک مزے کا سیکریٹ بتائیں گے جس سے آپ کی جو بہت ہی مزیدار اس شربت کی جو ہے بہت ہی مزیدار سا زائقہ آپ کو ملے گا آل پر کریم ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کے علاوہ آپ کو اسی بھی کریم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً تین آپ نے ٹیبل سپون بھر کے اس میں کریم کے ایڈ کرنے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو شربت ہے بہت ہی مزیدار اس کا زائقہ ملے گا آپ کو بہت اچھا زائقہ ملے گا اچھے سے یہاں پہ اس میں اس طرح سے آپ مکس کر لیں اور بریاہی خوشبودار اور بہت ہی مزیدار آپ کا شربت ریڈی ہوگا تو اس ماہ محرم میں آپ اس کو ضرور بنائیں تو دیکھیں یہاں کتنی مزیدار اس کی کنسیسٹینسی بن چکی ہے اور مکس کر لیتے ہیں اس کو اور بھی اچھی طرح سے تاکہ جو کریم ہے وہ اس میں بلکل بھی نہ رہے اور اچھے سے مکس ہو جائیں تو دیکھیں یہاں ہمارا بڑا ہی مزیدار جیلی والا کسٹڈ شربت ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو جہاں پہ اس طرح سے تھوڑا سا سیگودانہ نظر بھی ہے تو آپ نے اسے سپون کی مدد سے حل کر دینا ہے دودھ میں تو یہاں ریڈی ہو گیا ہمارا کسٹڈ شربت تو چلیے اب اس کو ہم ڈالتے ہیں گلاسیز میں تو یہاں پہ آپ ڈسپوزیبل گلاسیز میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور شاہیں تو آپ اسے شیشے کے گلاس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں اس طرح سے ڈسپوزیبل گلاس جو ہیں اس کے ہم نے ڈسپوزیبل گلاسیز میں اس کو اس طرح سے تو مجھے دار سا جو شربت ہے ہمارا وہ بہت یمی سا ریڈی ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی ہے بہت آسان ریسپی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے آپ نے اور میری چینل کو نئی ہے تو سبسکرائب کر لیجی اللہ حافظ